اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوا ہید وزیر تو اس ویڈو میں ہم بات کریں گے الٹرا سٹرکچر اف سیل کہ الٹرا سٹرکچر اف سیل کیا ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ کسی پلانٹ یا اینیمل سیل کو لے اور اس کو الیکٹران مایکروسکوپ کے انڈر رکھیں تو آپ لوگوں کو اس کے سائٹو پلازم میں جس نے آپ کو الیکٹران مایکروسکوپ کے انڈر رکھی ہیں ویریس کائنڈ آف بڈیز جو ہے وہ دیکھائی دیں گے اور اس بڈیز کو ہم کہتے ہیں سائٹو پلازمک ارگنیلز آرہا سائٹو پلازمک بڈیز ہیں اب یہ سائٹو پلازمک ارگنیلز جو ہے اس کے ٹو ٹائپ سے یعنی یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر میمبرین ہوتی ہے یعنی اس کو میمبرین نے کور کیا ہے اس کو پھر ہم کہتے ہیں میمبرین بانٹ ارگنیلز اور اس میں انڈو پلازمک ریٹیکولوم آتا ہے پلاسٹیڈ ہے میٹو کندریا ہے گلج بڑی ہے پر اکسیسوم ہے گلائکسیسوم انلائیسوسوم یعنی یہ جو ارگنیلز ہے اس کے اوپر میمبرین ہوتی ہے بعض اس میں بھی بعض کے اوپر جو ہے وہ ڈبل میمبرین ہوتی ہے اور بعض کے اوپر سنگل میمبرین ہوتی ہیں تو پھر اس کو ہم میمبرین بانٹ ارگنیلز کہتے ہیں اور بعض ارگنیلز ایسے ہوتے ہیں سائٹو پلازم میں جس کو کسی ممبرین نے کور نہیں کیا ہے یعنی اس کے اوپر ممبرین نہیں ہوتی تو پھر اس کو ہم نان ممبرین بانڈ ارگنیلز کہتے ہیں اور اس میں رائپوسوم سینٹروسوم انویکیول یہ آتے ہیں یہ تینوں ایسے ارگنیلز ہیں جس کو ممبرین نے کور نہیں کیا ہے اس کے بعد اس کو نیکسٹ لیکچرز میں الگ الگ ڈسکس کریں گے کہ انڈو پلازمی گریٹیکولم کیا ہے پلاسٹٹ کیا ہے یا رائپوسوم کیا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس یہ تھی الٹرا سٹریکچر اف سیل اگر ویڈیو اچھ لگے تو لائک بھی کریں کمینٹ بھی کریں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں تینکیو اور خدا حافظ تینکیو اور خدا حافظ